ناظرین کل وہ بدقسمت گھڑی تھی جب تاریخی بابری مسجد کے ملبے کو ڈیر بنا کر رام مندر کی بنیاد رکھی گئی دنیا بر کے مسلمانوں نے خاموشی سے یہ مناظر دیکھے کسی کی جورت تک نہیں ہوئی ایک لفظ تک بول سکے پاکستانی میڈیا سمیت بڑے بڑے سیاستدان خاموش تھے وہ تمام سورما بھی خاموش تھے جو کہتے تھے کہ وہ بابری مسجد پر اسلام کا جنڈہ لہرائیں گے دوستو ایودیا میں دس لاکھ دیئے جلائے گے کیونکہ پانچ سو سال کے بعد رام کی جنب بھومی پر ایک مہا مندر کا افتتاہ ہونا تھا یہ وہی مقام ہے جہاں پانچ سو سال سے ایک بابری مسجد بھی تھی انیس سو انچاس میں ایک مقامی سادو نے رات کی تاریخ کی گئے مسجد میں کچھ مورتیاں رکھ دیں مقامی مجسٹریٹ نے مسجد والوں سے کہا آپ چند دن یہاں نماز نہ پڑھیں کیونکہ امن کو خطرہ ہے اس کے بعد وہاں رام مندر اور بابری مسجد تنازہ شروع ہوا ایک گمناہ محلے میں کی گئی ایک چھوٹی سی شرارت پہلے ہندو انتہا پسندوں کا اور پھر آہستہ آہستہ پورے ہندوستان کا خواب بن گئے اب کہا جا رہا ہے کہ ایودیا میں بننے والا عظیم مندر ہندو مذہب کا ویٹیکن ہوگا جس طرح مزیحی مذہب باننے والوں کا ہے چونکہ ہندو مذہب میں ایک مرکزی روحانی رہنما یا پوپ جیسی کسی ہستی کی گنجائش نہیں تو وزیراعظم مودی نے شاید یہ نیا منصب بھی اپنے نام کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور خود کو کسی خدا کا درجہ دیا ہے ہندوستان میں دھرم کے چار بڑوں کو اس بات پر اعتراض ہے شنکر اچاریا نے رام مندر کے افتتاہ کا بائیکارٹ کیا بنیادی اعتراض ان کا یہ ہے کہ ایک تو مندر کی تعمیر ابھی مکمل نہیں ہوئی اور سرکار اسے اپنی مشہوری کے لیے استعمال کرنا چاہتی وزیراعظم مودی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے منتخب وزیراعظم ہے الیکشن قریب ہے لیکن اس سے پہلے ہی مودی جی نے اپنے آپ کو رام کا اتار اور ایک نئے ہندو راشتر کا بادشاہ بننے کی تاج پوشی کا بندوبست کیا ہے دوستو ہندووں کی مقدس کتاب رامائن کے مطابق ہندووں کے دیوتا بھگوان رام ایودیا میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد دشرت ایودیا کے راجہ تھے رام نے بھگوان کے روپ میں ان کے گرچنم لیا تھا رام ہندووں کے ایک اہم دیوتا ہے ہندو روایات کے مطابق سیتا رام کی اہلیہ تھی انہیں سیتا ماتا کہا جاتا ہے ان کا تعلق موجودہ نپال کے جنگ پور علاقے سے تھا جبکہ مغل بادشاہ زہیر الدین محمد بابر سے منصوب بابری مسجد بابر نے نہیں بنوائی تھی لودی حکمران کے خلاف اود اور بنگال کی اپنی مہم کے دوران بابر اس راستے سے گزرے تھے ان کے ایک کمانڈر میر باقی نے پندرہ سو اٹھائیس میں بابری مسجد تعمیر کرائی تھی یہ مسجد شہر کے وسط میں مٹی کے ایک اونچے ٹیلے پر تعمیر کی گئی تھی یہ شہر کی سب سے بڑی مسجد تھی اس میں تین بڑے گمبت تھے اور گمبت اور سہن کے بعد کھلا ہوا حصہ تھا تین طرف سے اس میں چار دیواری تھی اس میں تسلسل کے ساتھ انیس سو انچاس تک نماز ادا کی جاتی رہی تھی مسجد جس علاقے میں واقع تھی اس کی طراف میں مسلمانوں کی عبادی تھی آس پاس میں بہت سے مندر بھی تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہاں مسلم عبادی کم ہوتی گئی اٹھارہ سو پچاسی میں انگریزوں کے دور حکومت میں ایودیا کے ایک سادو رگو برداس نے فید آباد کی ذلہ عدالت میں ایک درخواست داخل کی جس میں انہوں نے بابری مسجد کے باہر ایک چھتری بنانے کی اجازت مانگی جسے عدالت نے مسترد کر دیا اس وقت بابری مسجد پر دعوی نہیں کیا گیا تھا بیسویں صدی کے عوائل میں ہندو مہا سبا اور آر ایس ایس جیسے ہندو تنظیمِ وجود میں آ چکی تھی وقت کے ساتھ ساتھ یہ کہا جانے لگا یہ مسجد اس مقام پر بنائی گئی ہے جہاں بھگوان رام کی پیدائش ہوئی تھی ان دعویوں کی تاریخی شواہد یا ریفرنس نہیں ملتے ہندو فریق کا کہنا تھا کہ یہ مسجد رام مندر توڑ کر اس کے مقام پر بنائی گئی جبکہ اس حوالے سے آج تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیے گئے بائیس دسمبر انیس سو انچاس کی رات کے اندیرے میں ایودیا کے کچھ سادووں نے بابری مسجد کے درمیانی گمت کے نیچے ممبر کے مقام پر رام کی ایک چھوٹی مورتی رکھ دی اور اگلی صبح یہ افواہ پھلائی کہ بھگوان رام بابری مسجد میں اپنی پیدائش کے مقام پر ظاہر ہو گئے ہیں چند سادو مسجد کے باہر بجن کیرتن کرنے لگے مسجد کے باہر تینات پولیس احرکار نے جو ریپورٹ درج کی تھی اس میں مورتی رکھنے والے سادووں کے نام درج کرائے گئے تھے مقامی کریکٹر کے نائر نے بابری مسجد پر تالہ لگوا دیا اس وقت کے وزیر آدم جوائرلال نہرو نے اتر پردیش کی کانگرس کے وزیر آلہ جی بی پنت کو مسجد سے مورتی ہٹانے کی ہدایت کی پنت نے نہرو کو جواب دیا اگر مورتی ہٹائے گئی تو ایودیہ میں فساد برپا ہو جائے گا اس وقت کے فیضاباد کی کانگرس کے رکن پارلیمان بابا راگو داس نے بھی مسجد سے مورتی ہٹانے کی سخت مخالفت کی تھی دوستو ہٹ درمی اور نوازنے کی یہ پالیسی دیکھیں ذرا کے کلیکٹر کے نائر سبک دوش ہونے کے چند برس بعد بی جے بی کی پیش رو جماعت جن سنگھ کے پہلے رکن پارلیمان انتخب ہوئے انیس سو پچاس میں گوپال ویشارد نے فیضاباد زیلہ عدالت میں اندرخواست دائر کی کہ ہندووں کو بابری مسجد میں رکھی ہوئی رام کی مورتی کو پوجنے کا حق دیا جائے انیس سو پچاس میں ہی ایک دیگر سادو پرم ہنس رام چندر داس نے ایک پٹیشن کے ذریعے مسجد میں روزانہ پوجا کی اجازت مانگی انیس سو انسٹھ میں پہلی بار سادووں کے ایک سکول نرموہی اکھاڑا نے پوری بابری مسجد کمپونڈ پر دعوے کی پٹیشن داخل کی انیس سو اکسٹھ میں اتر پردیش سنی سنٹرل وقف بورڈ نے بابری مسجد کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کی پٹیشن دالی انیس سو چیاسی میں کانگریس کی حکومت تھی اور راجیف گاندی وزیر آزم تھے اس وقت فیضاباد کی اگزیلی عدالت نے مسجد کا طالع ہندو عقیدت مندوں کی پوجا کے لیے کھولنے کا حکم دیا یہی وہ وقت تھا جہاں بار ایس ایس وشو ہند پرشید اور بجرنگ دل جیسی جماعتوں نے بی جے پی کی حمایت سے رام جنم بھومی کو بابری مسجد سے آزاد کرانے کی ملک گیر مہم شروع کی رفتہ رفتہ یہ مہم زور پکڑنے لگی آزاد ہندوستان میں یہ اپنی نویت کی سب سے بڑی اور سب سے منظم تحریک تھی انیس سو انانوے میں خود بگوان رام کے نام سے ملکیت کا ایک مقدمہ الہ آباد ہائی کورٹ میں دائر کیا گیا پچیس سنبر انیس سنوے کو بی جے پی کے سینئے رہنما ہیل کے اڈوانی نے گجرات کے سومنات مندر سے آیودیا تک ایک رتھ یاترہ کی مہم شروع کی اس مہم میں لاکھوں ہندو شریک ہوئے انیس سنوے میں زبردست سیکیورٹی کو توڑتے ہوئے ہزاروں رضاکار اکتوبر میں پیدل آیودیا پہنچنا شروع ہو گئے ایک مرحلے پر ایسا لگا کہ یہ حجوم بابری مسجد پر جلگار کر سکتا ہے اس وقت ریاست میں ملائم سنگھ کی حکومت تھی انہوں نے رضاکاروں کو منتشیر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنے کا حکم دیا جس میں کم از کم آٹھ رضاکار مارے گئے دسمبر انیس سو بانوے میں بی جے پی رہنما ایل کے اڈوانی اٹل بہاری واجپائن اور ہندو تنظیموں کے عالی رہنماوں نے ایوڈیا کی طرف حتمی مارچ کی کال دی پورے ملک سے لاکھوں رضاکار ایوڈیا پہنچنا شروع ہوئے یہ رضاکار بابری مسجد کے نزدیک ایک میدان میں جمع تھے ہوتے ہوتے بعد نو نومبر دوہزار انیس تک پہنچی جب سپریم کورٹ نے متفقہ طور پر ہندو فریق کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا عدالتی عزمہ نے مرکزی حکومت کو رام مندر کی تعمیر کے لیے ایک ٹرسٹ قائم کرنے کا حکم دیا پانچ اگس دوہزار بیس کو وزیری عظم نرین درمودی نے بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کا سنگ بنیاد رکھا بائیس جنوری دوہزار چوبیس کو وزیری عظم نرین درمودی ایوڈیا میں ایک بڑی تقریب میں اس کا افتتا کر دیا لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس مقام پر نہ تو کوئی مندر قائم تھا اور نہ ہی یہ رام کی جنم بھومی ہے لیکن ہندووں نے اپنی طاقت کے استعمال سے سب کچھ اپنے نام کر لیا پر بابری مسجد کہیں اوچل ہو گئے لیکن ناظرین یہ سب اتنی آسانی سے نہیں ہوا اس کے لیے ہندووں نے کئی مسلمانوں اور کئی ہندووں کا خون بھی بھایا اس افتتاح سے قبل بمبئی کے مضافاتی علاقے میرا روڈ میں دو برادریوں کے درمیان جگڑے کے بعد کچھ دیر کے لیے کشیدگی کا محول رہا ریپورٹس کے مطابق زافرانی رنگ کے جنڈے لگی گاڑیوں میں سوار کچھ افراد نے مبینہ طور پر نعرے لگائے تھے اس کے بعد دوسری کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد سے ان کی تلح کلامی ہو گئے جو بعد میں تصادم میں بدل گئے نیا نگر پولیس ٹیشن میں پانچ افراد کے خلاف مقدمہ درس کر لیا گیا جنہیں بعد میں گرفتار کیا گیا اس واقعے میں کئی امواد بھی ہوئیں لیکن بارتی میڈیا اسے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے بارتی ایجنت بارتی کے ایم ایل اے نتیش راہ نے کہا کہ میرا روڈ میں جو کچھ ہوا یاد رکھیں سخت رد عمل سامنے آئے گا امنومان کی صورتحال کے پیش نظر علاقے میں پولیس کی باری نفری تیعنات کی گئی جبکہ فسادات پر قابو پانے والی پولیس کی ایک پلاتون کو بھی تیعنات کیا گیا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کیا کچھ ہوا ہوگا دوستو یہ سب مودی نے کروایا تاکہ وہ اس سے مستفید ہو سکے یہی نہیں بلکہ مودی نے کن ذہنیت کی عالی مثال قائم کرتے ہوئے اپنے ملک عوام سے عجیب و غریب مطالبات کر کے انہیں حیران و پرشان بھی کر دیا بارتی میڈیا کے مطابق نریندر مودی نے گزشتہ روز گجرات کے امریلی شہر میں خود الادام ٹرسٹ کینسر اسپتال کا سنگ منیاد رکھنے کی تقریب سے ویڈیو لنک خطاب کیا جہاں موقع کے برخلاف بارتی عوام کو انڈیا میں شادی کرنے کی ترغیب دی اور کہا کہ اس سے دولت ملک کے اندر ہی رہے گی اور یہ تو چھوڑ ہی دیں بابری مسجد کے بعد اب ایک نیا پندورا باکس کھل گیا نئی دہلی میں ایک سو پچاس برس پرانی مسجد گرانے کی تجویز سامنے آئی ہے بریٹش سرکار نے انیس سو بارہ میں نئی دہلی کے قیام کے نقشے میں سنہری مسجد کو قائم رکھنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن اس وقت بھارتی سرکار مسلمانوں کی عبادتگاہ مٹانے کے در پہ ہے بدقسمتی سے اب تاریخی بابری مسجد کے بعد سنہری باغ مسجد نشانے پر آگئے نئی دہلی میوسپل کونسل کے اس سینٹر ویسٹر پروجیکٹ کے تحت ٹریفک بحالی کے نام پر مسجد کو گرانے کا نوٹس جاری کر دیا گیا اس پروجیکٹ میں ٹریفک رمانی کی خاطر یہ مسجد آ رہی ہے اب ٹریفک بحالی کے نام پر مسجد کا انہدام مسئلہ ہی کھڑا کرے گا ناظرین دراصل بارتی ایجنتا پارٹی نے اپنے اقتدار کو مضبوط تر بنانے اور طول دینے کے لیے ایودیا کے رام مندر سے برپور سیاسی و انتخابی فوائد بٹو رہے ہیں بی جے پی کے منصوبہ سادوں نے رام مندر کو صرف ملک گیر سطح کا نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح کا ایمنٹ بنانے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی ایک طرف ملک بر میں اس حوالے سے ڈیڑھ دو ماہ قبل سے فضا تیار کرنا شروع کر دیا گیا اور دوسری طرف بین الاقوامی سطح پر بھی خوب پرشار کیا گیا رام مندر کی افستائی تقریب کو ہر اتبار سے سیاسی و انتخابی فوائد بٹو رہنے کا موقع بنانے کے لیے بی جے پی نے ملک بر سے مختلف شعبوں کی نمائیترین شخصیات کو مدعو کرنے کا سلسلہ ڈیڑھ ماہ قبل شروع کیا اس تقریب کے دعوت ناموں کی تقسیم بھی ایمنٹ میں تبدیل کی گئی کسی نے دعوت نامے قبول کر کے نام کمائیا اور کسی نے شرکت سے مدعوری ظاہر کر کے حبروں میں جگہ بنائی رام مندر کی افتتا کی تقریب کو حکومت نے اس طور پر استعمال کیا کہ چند بڑی شخصیات بادلیں نوخاستہ شریک ہوئیں اگر بالی وڈ کا کوئی سٹار دعوت نامہ ملنے پر بھی انکار کرتا تو اس کے بارے میں یہ پرچار ہونا تھا وہ ہندووں اور ہندویزم کا وفادار نہیں اب وہ اس تقریب میں شریک ہونے کے بعد اپنے ان پر استاروں کی نظر میں تھوڑے سے مجرم ٹھہرے ہیں جو سیکلر اپروش رکھتے ہیں ویسے تو بھارت کا آئین سیکلرزم کی تلقین کرتا ہے مگر موجی سرکار نے سیکلرزم کو دفنا دیا ہے اس وقت بی جے بی کو رام مندر کی سیاست کے حوالے سے آپوزیشن جماعتوں کی طرف سے بھی برپور تنقید کا سامنا رہا راشتریہ جنتہ دل تنمول کانگرس کیمنسٹ پارٹی آف انڈیا اور کیمنسٹ پارٹی نے مذہب کو سیاسی فوائد بٹورنے کے لیے استعمال کیے جانے کو پست حرکت قرار دیا ہے آپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ رام مندر کے افتتا کو ہندو درم کے احیاء سے تعبیر کر کے بی جے پی نے ملک بر میں بھولے بالے ہندووں کو دوکھا دیا ہے سیاسی مبسرین کے مطابق اس وقت ہندو انتہا پسندی مجموعی طور پر ایسے موزور گوڑے کی مانند ہے جس پر کسی کا بسنا چل رہا سیکلرزین کے جو لوگ اس تماشے کو پسند نہیں کر رہے وہ بھی پریشان ہیں کہ اس کے خلاف آواز کیسے اٹھائیں وہ شدید رد عمل کے خوف سے چھپ ہیں دوستو دوسری طرف ایران کیس صوبے سمنان کیس سنتی قصبے میں دھماکہ ہوا جبکہ ایرانی فوج کے اہلکار کے ساتھیوں پر فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم پانچ فوجی ہلاک ہو گئے قیار ملکی میڈیا کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ایران کے سوبے کرمان میں فوجی اڈے پر پیش آیا فائرنگ کے وقت اہلکار اپنے بیرکوں میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک دیگر اہلکاروں نے اپنے ہی ساتھیوں پر فائرنگ کر دی امریکہ بحریہ کے دو ہلکاروں کو دس دن کی تلاش میں ناکامی کے بعد مردہ قرار دے دیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ انہیں ہوسیوں نے مار ڈالا ہے اس کے بعد خلی جدن میں ایک امریکی فوجی کارگو بحری میزائلوں سے نشانہ بنایا ایک طرف ہوسیوں نے اسرائیل کے ناک میں دم کر رکھا تو دوسری طرف اسرائیلی عوام نیتن یاہو کو قتل کرنے کے درپے ہے کل جرگمالیوں کے اہل خانہ نے اسرائیلی پارلیمنٹ کے اجلاس پر دعویٰ بول دیا غزہ میں حماس کے ہاتھوں یہ ارغمال بنائے گئے اسرائیلیوں کے رشتہ داروں نے یروشلم میں پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس پر دعویٰ بول دیا اور قانون سازوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے پیاروں کی رہائی کے لیے مزید اقترامات کریں ورنہ وہ نیتن یاہو کو قتل کر دیں گے اس وقت اسرائیل میں حالات قابو سے باہر ہیں نیتن یاہو کی ہٹ در میں اب بھی برقرار ہے جبکہ رام مندر پر خاموش مسلمان فلسطین پر ہونے والے مظالم پر بھی خاموش ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں تمام مسلمانوں پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرمو